کہاں کہاں جنجوڑوں اپنی قوم کو کہاں کہاں جنجوڑوں سمجھ نہیں آتی دیمار یہ اتنی ہے کہاں کہاں دبائی لگاؤں زخم اتنے ہے پھٹا پڑا ہے امت کا جسم شرک اتنا پلپ رہا ہے جسم میں کہاں کہاں رواؤں ایک ملنگنی کو دیکھا پچھلے دنوں میں نے وہ ملنگنی فاہشہ کوئی کہے گا جی آپ نے فاہشہ کا فتحہ لگا دیا حدیث سنو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے نہ محرم مردوں کی ناک تک اس کی خوشبو پہنچے فہیہ زانیہ 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 تین مرتبہ میرے آقا نے اسے زانیہ کہا جو صرف خوشبو لگا کے باہر جائے اور جو موں کھول کے جائے جو ظلفے پھلا کے جائے جو مردوں کے سامنے ڈانس کرتی بھی نظر آئے یہ مومن ہے اس ملنگنی کو میں نے دیکھا ڈھول پیٹا جارہا قوالی چل رہی اور وہ ملنگنی ناچ رہی پاگلوں کی طرح ناچ رہی اور لوگ اس ناچنے بازی کو سجدے کر رہے وہ پہلے اپنے پٹوں میں ہاتھ مارتی ہے جب کوئی سجدہ رہے جاتا ہے وہ ایک کانڈلو ٹول بڑھا گیا انہوں گڑکان دیئے موسیقی 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 مجھے رحملیات ورحمة دنہائی مجھے رحملیات ورحمة دنہائی مجھے رحملیات Muzik ابھی بھی کہتے ہو زلزلے کیوں آتے ہیں حضاب کیوں آتے ہیں طوفان کیوں آتے ہیں ملک برباد کیوں ہوتا ہے ارے تم رب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو جاہلوں کو اللہ کا شریک اور عبادت میں پارٹنر بنا اور تمہارے لئے آسمان سے منس علمہ اترے گا یہ بربادی ہے جس کے اندر امت گر گئی یہ ہلاکت ہے جس کا دروازہ کھل گیا اللہ کے لئے اپنے آپ کو اس ہلاکت سے باہر نکالو توحید کی طرف آؤ یہ طریقہ میری پیارے حبیب کی بیٹیوں کا طریقہ نہیں تھا پیارے حبیب کی زوجات کا طریقہ نہیں تھا صحابیات کا طریقہ نہیں تھا یہ تو ہنو کا طریقہ ہے یہ کفار کا طریقہ ہے جس کے اوپر آج اسلام کا چولہ چڑھا کر تم نے اس کو شروع کر دیا